سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام عبدالباسد تو میں صدہ آتا ہوں پوائنٹ پر اس ویڈیو پہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ جو عمران حان نے جب آگے کائے گے ہم لانگ مارش کرنے لگے ہیں تو اس لانگ مارش میں عمام جو ان کا ساتھ دے گی اور پاکستان وہ کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے اور کیا افیکٹ ہوں گے گے لانگ مارش ہم یہ بھی پوچھیں گے لوگوں سے کہ عمام عمران حان کے ساتھ ہیں اور کیوں ساتھ ہیں کونسی وجہ بہت ہے چلی جدی سے ویڈیو کو ہم شروع کرتا ہے یہ کہ جو عمران خان صاحب جو ہیں جو اتنے اچھے جلسے کر رہے ہیں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے تو مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ ہیں اور عوام کیوں ہیں ان کے ساتھ اتنی ساری میں عمران صاحب کے ساتھ نہیں ہوں لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں نا ان کے ساتھ شروع یہ ہے کہ ہم لوگ سلوگن کے پیچھے باگ پڑتے ہیں without knowing کہ at the end of day ہونا کیا ہے یہ بڑوں کی لڑائی ہے وہ ایک چاہتا ہے کہ مجھے کچھ سی ملے ایک دوسرا چاہتا ہے مجھے جس سے مجھے بتائیے کہ جو عمران صاحب جو کہہ رہے ہیں میں ہم لانگ مارچ کرنے لگا ہوں تو اس سے کیا ایفیکٹ ہوں گے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے جو بیس تاریخ کے بعد سنامباد میں لانگ مارچ کرنے ہوں پہلے تو لانگ مارچ کی ریزن کیا ہے کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا پونے چار سال ڈیلیور تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے ڈیلیور کیا اس کا ایمپیکٹ کیا آئے گا ایمپیکٹ آئے گا کہ وہ انسٹیبلیٹی کرنا چاہتے ہیں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی پولٹیکل انسٹیبلیٹی کا فائدہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جائے گا ورلڈ بینک کو جائے گا ان تمام طاقتوں کو جائے گا جو ہمیں اس ملک کو ڈیسٹراب کرنا چاہتے ہیں سر دیکھیں اتنی یوت ہیں امران خان صاحب کے ساتھ اور اتنا بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں تو کیوں لوگ اتنے زیادہ ان کے پیشے پڑے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم ستھی چیزیں دیکھ رہے ہیں انڈرنیت نہیں دیکھ رہے کہ اس سمندر کے اندر کیا چل رہا ہے آپ خود دیکھیں کہ اس ملک میں کرونا آیا ٹھیک ہے اس کا ایمپیکٹ پوری دنیا پہ آیا ہوگا لیکن مہنگائی کے اس دور میں کہیں کوئی انکم کا کوئی ذریعہ نظر آ رہا ہے وہ نظر نہیں مجھے بتائیے کہ امران خان جو ابھی لانگ مارچ میں آ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا افیکٹ کیا ہوگا پاکستانی کیا ہے اس کے سائٹ افیکٹ سائٹ افیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے امران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں عوام تو ان کے ساتھ ہی ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ساری دنیا نے بھی دیکھا پائستانی عوام نے بھی دیکھا تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا مجھے بتائیے گا کہ جو امران خان صاحب کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں لوگ کیوں مطلب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا ریزن ہے یہ پیار ہے صرف سچ کے ساتھ ہمیشہ اللہ پاک نے خود بھی کہا ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑے رہو تو انشاءاللہ امران خان صاحب جو ہیں حق پہ ہیں تو امید ہے کہ وہ ملک کے لئے جو بھی کریں گے اچھا ہی کریں گے آپ امران خان کی کوئی تین ایسی کولٹیز بتا دیں کہ ہم سب امران خان صاحب کے ساتھ کیوں ہیں کوئی تین ایسی اچھی کولٹیز بتا دیں نمبر ایک اماندار ہے دوسرا اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے تیسا وہ اپنی عوام سے بہت گئے انکل میں لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہوں کہ امران خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں تو جب لانگ مارچ ہوگا تو اس میں پاکستان کو کیا ایفیکٹ آئے گا پوزیٹیو ایفیکٹ آئے گا یا نیگٹیو آئے گا کیانا پوزیٹیو آ رہا چھے آپ امران خان کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ وہ چھوڑ نہیں ہیں لائن سب چھوڑ ہیں باپ پیٹے بہن بھائی سب چھوڑ ہیں بڑے بڑے ماشاءالہ چلسے کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جو لانگ ماجب شروع ہو جائے گا تو اس میں کیا ایفیکٹ آئے گا پاکستان کو ایفیکٹ آئے گا پوزیٹیو ایفیکٹ آئے گا نیگٹیو آئے گا اس میں نا اب آپ ڈیفرنٹ اپینین ہوتے ہیں تو اگر جو ایمنان خان کے سپورٹر ہیں تو یہ چاہیں گے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے ایک طرح سے مطلب ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ یہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے لیکن جو نونلی کے سپورٹر وہ کہیں گے جی وہ یہ خراب کرے ملک کو اسلام بابند کر دیا ہے ملک کو ختم کر دیا ہے بہت ہوتا عمام کٹھی ہو جائے گی بہت عمام کٹھی ہو جائے گی تو اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا نیگٹیو ایمپیکٹ پڑے گا پاکستان کے لئے عمام کیا کرے گی پریشانی ہوگی نہیں ہوگی اس بارے میں پریشانی تو ہوگی کیونکہ اگر اب فورن افیرز والے یہ سوچیں گے کہ جو باہر کی کنٹریز میں کہ یہ پاکستان میں پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے جیسے سری لنکا میں آج کل ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عام روڑوں پہ ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ حکومت گریہ ساتھ کتنا ایمپیکٹ پڑا ہے ایکانومی پہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو اسی طرح ہو گا لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان دبرا وپس ہے اور سر مجھے کوئی تین پوائنٹس بتا دیں عمران خان صاحب کے مطلقے کوئی تین ایسے پوائنٹس مجھے بتا دیں جو آپ ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کیا ہے ان کی نیچر میں ایسا یار ہمارے پاس جو سب سے پہلا ہے جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے کہیں گے نا کہ عمران خان کو ووٹ نہ دو لیکن کوئی اور اچھا بندہ کوئی اور ایک اچھا بندہ بتا دو ٹھیک ہے باب کہیں گے کہ مجھے فضل ریمان کو ووٹ دو تو میں کبھی بھی نہیں دوں گا زرداری ہے نواز شریف ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یار اس نے اس کے جو زیری سی بات ہے کچھ لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ اس نے کام کیا کیا ہے اب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے گھر سے ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنی والدہ کا اپریٹ کروایا ٹھیک ہے سیدھ کارڈ پہ چار ساڑھے چار لاکھ روڑ بھی بن رہا تھا میں نے ان کو آفر بھی کیا کہ میں پیک کر دیتا ہوں یہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ایک اپرچنٹی ہے اس کو گین کرو ٹھیک ہے ہسپٹل یہ بچارت ہسپٹل بہت بہت اثر تو یہ چیزیں ہیں جن کو اویرنیس نہیں ہے ان کو نہیں سمجھ آ رہی اور باقی ہے کہ یار سب کو نظر آتا ہے کے پاکستان کے ساتھ ہے۔ بہت کو لائل ہے بہت کو لائل ہے اسے کہ یہ پاکستان سے نلائل ہے انشاء اللہ ہاں kommer scenario انشاء اللہ erstmal سا لائے گا انشاء اللہ ہاں پاکستان اکٹھی کرنا اس کو پاکستان کو معنی رنگر تو آپ لوکل بندہ نہیں ہوگا تنگ تو اب سارے ہی ہوں گے اب جس کا یہ حکومت حکومت تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ روڈ بھی بلاک ہوں گے سارا کچھ ہوگا تھوڑا سا مسئلہ ہوگا لیکن آگے آنے والا ٹائم ہمارا اچھا ہو جائے گا بلکہ تو تین ایسے پوائنٹس بتا دیں گے عمرہ خان کو آپ کو کیوں سپورٹ کرنا ہے اینا جھکنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے کھڑا ہوتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پتہ لگتا ہے بیٹھا ہے یہ نہیں کہ ساروالا کام نہیں ہے اس کا سپورٹ ہے دوسرا ہے یہ کہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے لانگ مارچ میں ہونے لگے لانگ مارچ میں کافی لوگ آ جائیں کٹھے ہو جائیں گا تو اسے بتائیے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی ایمیج کو کیا ایفیکٹ ہوگا پوزیٹیف ایفیکٹ ہوگا یا نیگٹیف ہوگا میرے خال میں پوزیٹیف ہوگا عمرہ خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں صحیح انڈرپرسنٹ ہی کر رہے ہیں بہترین ہوگا انشاءاللہ سر مجھے بتائیے کہ کوئی تین ایسے اچھے پوائنٹس مجھے بتا دیں جو عمرہ خان کہ آپ ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں کوئی تین پوائنٹس بتا دیں سر ان کے یہ ہے کہ وہ بات صدی کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی نہیں ہے کہ جو وہ دو نمبری کرے ایک نمبری پر وہ چل رہے اور اچھی اور اچھائی کے لیے چل رہے اگر اسے لالچ ہوتا تو وہ چیزیں نہ کرتے ہیں کلمہ پہلے پڑھتے ہیں اللہ کے نام اللہ کے نام پہ اس نے سارا کچھ کی ہے اور اس نے یہ بیس رکھی ہے کہ ہمارا ملک ہے وہ اوپر آئے یہ نہیں ہے کہ اس نے گرانے کی کوشش نہیں کی نہ اپنا کچھ پچانے کی اس نے ماشاءاللہ بہت اچھا کی ہے اور ہمیں سمجھا دیئے کہ ایسے چلنا ہے بیٹے اور ایسے چلنا ہے اور اپنی نسل کو کامیاب کریں نہ کہ آپ جھکیں نہ کہ آپ رکیں انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرنے والے نسلوں کے لئے بہترین ہوگا ہماری بہنیں بہنیں ماہیں سب کے لئے اچھا ہوگا ہمیں سکون ملنا چاہیے خیر ہے ہمیں تھوڑی زلالت ہے چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تھوڑا کر لیں گے محنت کر رہے ہیں فل تو ملنا ہی ملنا ہے جی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کافی میجورٹی لوگ امرا خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا ہی امپیکٹ پڑے گا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا جو ہوگا اچھا ہی ہوگا اللہ پاک بہتر ہی کریں گے اور لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کافی لوگوں کی بہت بہت اچھی اور بہت یوچ قسم کی جو ہے امرا خان صاحب کے ساتھ سپورٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں چینل کو اور ہمارا حافظہ بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی مزید انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں سب تک کے لئے مجھے دیدئی اجازت اللہ حافظ